بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم گولڈ کے ریٹ میں تھوڑی سی کمی کیا آئی ہے تو لوگوں کو ٹینشن بن گئی ہے کہ گولڈ مارکٹ جنہ وہ بہت زیادہ کریش ہونے والی ہے تو کیا واقعی گولڈ مارکٹ کریش ہونے والی ہے آپ لوگ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا فینل فیصلہ آپ خود کر لیجے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اور میں اپنی رائے بھی دے دوں گا اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ کی بات کرے تو پچیس سو فیوز پر موجود ہے اور جب یہ اپن ہوئی تھی تو لگ ایسا ہی رات تھا کہ یہ اوپر جائے گی اور اس کے بعد واپس رورس آئے گی اور پھر اسی طرح مارکٹ چلے گی لیکن اپن ہوتے ساتھ یہ نیچے کی طرف آئی اور اب یہ پچیس سو ساتھ لگا کر واپس پچیس سو پر آ چکی ہے ڈالر انڈیکس پچھلے دنوں میں مضبوط ہوا تھا اچھے ڈیٹے آئے تھے اور ڈالر انڈیکس آج تھوڑا سا ویک لگ رہا ہے یہ ایک اچھا سائنہ گول کے لیے تھوڑا سا ان کے ویک ہوئے بھی بہت زیادہ نہیں لیکن آج کوئی ڈیٹا نہیں ہے اور امریکہ میں بینک ہولیڈے بھی ہے لیکن کل ڈیٹا ہے آئی ایس ایم منفیکچرم پی ایم اے کا ڈیٹا اگر ان ڈیٹوں کی بات کرے چل سات بجھ ڈیٹا ہے تو ہسٹری میں یہ پچھلے تقریبا مسلسل یہ جو ڈیٹے آ رہے تھے یہ سارے کے سارے بیڈ آ رہے تھے بیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈالر کے حق میں نہیں آ رہے تھے گول کے حق میں آ رہے تھے اور اگر یہ کل بھی ڈیٹا بیڈ آتا ہے اس سے ڈالر انڈیکس ویک ہوگا اور وہ گول کو سپورٹ کرے گا یعنی کہ آج کے دن کی نسبت کل مارکٹ کے چانسز ہے کہ مارکٹ اپ جائے گی تو یہ میں آپ کو اڈوانس میں نیوز دے رہا ہوں یہ ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹا جو بتا رہے باقی اگر ڈیٹا گوڈ آ گیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھی ہیں کہ ڈیٹے مسلسل پچھلے چار پانچ وہ بیڈ آئے تھے اور ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ چاہ سٹھ ہزار سو روپیس کو اور پڑھور کا دروہ لاکھ تری سٹھ ہزار روپیس یہ آج ریٹ آیا ہے کیونکہ مارکٹ جب تک ہماری مارکٹ اوپن ہوتی ہے اس وقت تک مارکٹ میں ویسے ہی جو کمی تھی وہ ریکاور ہو گی تھی اور سرگودہ سٹی کے ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو روپیہ سرگودہ سٹی میں پڑھور گول کا ریٹ چلتا ہے اور یہ ملتان کا ریٹ ہے دو لاکھ باسٹھ ہزار اور اس کے علاوہ یہ ہے جی پشاور سٹی کا ریٹ دو لاکھ چوترزہ ساس سو روپیہ اور یہ فیصلہ بات کا دو لاکھ باسٹھ ہزار پانس سو روپیہ اور اس کے علاوہ 21 کارٹ اور 22 کارٹ ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ تر تالیس ہزار پیہ تقریباً باسٹھ کارٹ بنتا اور 21 کارٹ دو لاکھ تیس ہزار آٹھ سو روپیہ یہ اس لئے میں نے دکھایا کیونکہ آج کا جولڈی وغیرہ لوگوں نے بنوانی ہے تو اس کے لئے اور کراچی کے ریٹ کی بات کرے تو دو لاکھ باسٹھ ہزار پانس سو روپیہ اور یہ پشاور کا لیٹس کا ریٹ ہے اچھا یہ ریٹ کی صورتحال میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ دیا ہے ریٹ میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے تقریباً ایک ہزار پی اور یہ راول پنڈی کا ریٹ ہے ایک ہزار پیہ ریٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے تو لوگوں میں ٹینشن بن گئی ہے بے چینی بن گئی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ شاید کوئی ایسی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل گول مارکٹ بہت بڑی گراوٹ آنے والی ہے کریش ہونے والی ہے اسی وجہ سے میں نے یہ موضوع رکھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکٹ یہ حقیقت ہے پچھلے ہفتہ ہی میں نے اپنی ویڈیوز میں آپ کو مسلسل بتایا تھا کہ مارکٹ پچیس سو پر جب سے آئی ہے تو اس وقت بہت زیادہ یہ جلدی آگئی ہے پچیس سو پر اس کو تھوڑا ٹائم لینا چاہیے تھا آنے پر لیکن بہت زیادہ جلدی آگئی ہے اب اس نے تھوڑے دن یہاں پہ سٹے کرنا ہے کیونکہ اگلا ٹارگٹ ہے اس کا چھبیس سو اور چھبیس سو جانے کے لیے اس کو ریٹ کٹ چاہیے ریٹ کٹ کے بغیر یہ چھبیس سو پر نہیں جائے گی لیکن اس کو ابھی دو ہفتے پڑے اٹھارہ تریخ کو میٹنگ آئے ان کی فیڈ کی تو اس سے پہلے مارکٹ اپ ڈون اپ ڈون چلتی رہے گی پچیس سو پچیس یہ توڑ نہیں پائی پچھلے ہفتے مسلسل کوششوں کے باوجود جو میں نے کل اس سے پچھلی ویڈیو اس میں میں نے لیول دیا تھا چوبیس سو ستر سے لے کر پچیس سو پچیس کے درمیان تو یہ لیول میں مارکٹ اپ ڈون ہو سکتی ہے باقی سنپل سی بات ہے ہر بندے نے اپنی انویسمنٹ اپنے حساب سے کرنی ہے تو میرا مشروع ان کو یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں پیسے جلدی چاہیے اور ہم اتنا لمبا ویڈ نہیں کرنا چاہتے اگر مارکٹ فرض کیا چوبیس سو پتیس باتیس بیس پر آ جاتی ہے اور ریٹ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نہیں ہم لاؤس میں نہیں جانا چاہتے تو ان کے لیے تو بیسٹ مشروع ہے بھائی جان آپ اپنا 50% گولڈ سیل کر کے اپنا پرافل لے لیں تو باقی 50% بے شک آپ ہولڈ کر لیں جن کو بہت زیادہ خرچ ہے وہ بے شک یہیں سے ایکزٹ ہو جائے لیکن مجھے جو حالات لگ رہے ہیں جو مارکٹ کے سیچویشن ہیں اور جو ہسٹری بتاتی ہے اور جو ایکسپرٹ بتاتے ہیں اور جو تمام ہسٹری بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی ریٹ کٹ ہوتے ہیں اس دوران مارکٹ اپ جاتی ہے باقی اس سے پہلے مارکٹ اپ ڈون ہوتی رہتی ہے کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ سپیڈ سے تیزی سے اوپر آگئی تھی پچیس اوپر اس لیے مارکٹ اب تھوڑا سا ڈھر رہی ہے آج کیونکہ ڈیٹا نہیں ہے اس لیے پچیس سو سات بھی مارکٹ گئی ہے اور اسی ٹائم ریورس ہو گئی ہے چھوٹے موٹے ڈیٹے ہیں یعنی کہ امریکہ کا ڈیٹا نہیں ہے تو اس لیے سیلنگ بائنگ پریشر چلتا رہے گا تھوڑی سی رینج میں بیس پچیس ویوں اس کی رینج میں تو اصل مارکٹ نے موو کرنا ہے جب ریٹ کٹ ہوگا اس سے پہلے آپ بھی ہوگی ڈاؤن بھی ہوگی رہی بات ہنڈر پرسن کیش والوں کے پاس جن کے پاس ہنڈر پرسن کیش ہے تو ان کو میری رائے میں تو گولڈ بائی کرنا چاہیے باقی آپ ففٹی پرسن یہاں پہ کر سکتے ہیں ففٹی پرسن اگر لگ رہا ہے کہ مارکٹ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مزید ڈاؤن ہو تو پھر آپ بائی کر لے باقی جو لانگ ٹائم والے ہیں تو میری رائے جو ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب ریٹ کٹ ہوں گے تو مارکٹ چھوڑی سو تک جا سکتی ہے چھوڑی سو نہ بھی جائے تو چھوڑی سو سی تک جا سکتی ہے تو وہاں پر جا کے اپنا گولڈ سیل کریں اس ٹائم پہ اگر آپ ایکسٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جو میری رائے تھا وہ میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھ دیا اپنا اپنے مرضی کا خیال رکھئے اللہ حافظ